ہمیں بیتی کنسلٹنٹ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں آنکھوں کی پرابلم جو آج کل بہت زیادہ کومن ہو چکی اسی کے بارے میں آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں آج کل بہت ہی چھوٹے چھوٹی ایج کی عمر میں موٹے موٹے چشمیں لگ رہے ہیں اور میڈل ایج ہوتی ہیں ان کے بھی بہت زیادہ چشمیں آج کل دکھ رہے ہیں اور پھر بڑی ایج تو یہ ہوتا ہے کہ آل ایج فیکٹر ہوتا ہے اس میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آج کل بہت ہی زیادہ یعنی کہ فکر والی بات ہے کہ آج کل بہت ہی چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کی آنکھوں میں موٹے موٹے چشمیں آپ کو پہنے نظر آئیں گے وہ کافی ایسے بچے ہیں جن کو آج کل بلیک بورڈ بھی نظر نہیں آتے سکول میں جاتے ہیں کافی مشکل ہوتی ہے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کو کافی مشکل سے دکھائی دیتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں میں ان کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو آج میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا کیا ایسے احتیاط کرنی چاہیے مطلب اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور آپ کیا ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کے آئی سائٹ جو ہے نورمل رہیں یا پھر واپس سے اچھی ہو جائیں تو آج میں اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں سارا کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں ساتھ میں آپ کو لائف اسٹائل چینجز کا بھی بتاؤں گی اور ہومیوپیتی میڈیسن آخر میں بتاؤں گی کون سے ایسی ہومیوپیتی میڈیسن ہیں کون سے ایسے آئی ڈروپس ہیں جو آپ کی آنکھوں کو بلکل ٹھیک کر دیں گے یا پھر ریورس کر دیں گے تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا تو آج کل جو ہے بہت زیادہ جلدی آئی سائٹس ویک ہو رہی ہیں ویڈن پرابلمز آ رہی ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کو کوئی بھی اسی پرابلم محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ڈکٹر کے پاس جانا چاہیے کنسل کرنا چاہیے اور پھر آ کے آپ ہمیپیتی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیپیتی کی میڈیسنز لینی چاہیے جلدی خراب ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں آئیز میں کیا کیا اسے خرابیاں ہیں مایوپیا میں یہ ہوتا ہے آپ کے نیر آئی سائٹنس ہوتی ہے اس کو شورڈ آئی سائٹنس بھی بولتے ہیں قریب کی نظر خراب ہونا بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی دور کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں پاتے ہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ڈرائیونگ کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے دور کی چیزیں آپ کو آسانی سے نظر نہیں آتی ہیں ہائپیروپیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے فار آئی سائٹنس بولتے ہیں اس کو اور اس میں آپ کو قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں آپ ریڈنگ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سلائی کڑائی کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بہت ہی زیادہ مشکل کے ساتھ آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ایم ڈی ایم ڈی جو ہوتا ہے ایج فیکٹر ہوتا ہے اور یہ ایج ریلیٹیڈ میکیولیٹ ڈی جنریشن ہوتی ہے اس میں آپ کی آنکھوں کی لینس جو ہوتے ہیں اس کے درمیانے حصے میں سینٹرل پارٹ میں اندھیرہ سا ایک نشان سا آجاتا ہے جلی سی آجاتی ہے جس کی وجہ سے تشکل ہوتی ہے آپ کو دیکھنے میں ریٹینو پیتھی ریٹینو پیتھی میں بھی جو اسپیشلی شوگر کے مریض ہیں ڈائیوٹیز یا پھر بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں بھی دنلا پند آتا ہے نظر اور اندھا پند بھی بہت زیادہ جلدی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پھر ہم آتے ہیں کیٹرک کی طرف کیٹرک میں تو آج کل بہت زیادہ سننے میں آرہا ہے کہ ان کی گھر پہ آپریشن ہے ان کی آنکھوں کا آپریشن ہے کیٹرک 40 پلس میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے بہت زیادہ جلدی ہو رہا ہے اس میری آپ کی آنکھوں میں بلڈ آئی ویجن ہو جاتی ہے اور آپ کو دنلا نظر آتا ہے آپ کی جو آئیز ہوتی ہے اس کے سامنے ایک دھنسی آ جاتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں کس طرح سے ریورز کر سکتے ہیں اگر پہلے کسی کو ہو گیا ہے تو اس کو آگے بڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں تو آگے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں مل جائے گی میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور اپنا لائف اسٹائل چینج کر رہے تو 75% to 85% آپ آپ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی آئی سائٹ میں چینجز لا سکتے ہیں اور آپ کو موتیا بھی نہیں ہوگا یہ گیرنٹی ہے اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور ہاں سورج کی تیز دوب جو کہ الٹر وائلٹ ریز ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی آنکھوں کے لیے بہت بڑا نقصان کرتی ہے اور خاص طور پر ایکس رے آپ لوگ کرواتے ہیں سیٹی سکین کرواتے ہیں موبائل کی ریڈییشن اور ٹی وی لیپ ٹوپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر اندھیرے میں ٹی وی کا استعمال اور موبائل کا استعمال یہ تو آپ کی آنکھوں کو بلکل تباہ کر دیں گی اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو بھی میڈیکیشن جو کہ اسٹرائٹس والی ہوتی ہیں آپ کسی بھی وجہ سے آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ کمزور بنا دیتی ہیں رات میں تو آپ لوگ کبھی بھی موبائل کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو سونا ہے تو سونے سے دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے موبائل کو رکھ دیں اگر نین نہیں آرہی ہے تو اس کی جگہ کوئی کتاب پڑھ لیں کوئی میڈیٹیشن کر لیں یا ہلکا پل کا سا بریدھن ایکسسائز لیٹے لیٹے کر لیں تو یہ بہتر ہے جتنے بھی شوگر آتی ہے جو ریفائن شوگر ہوتی ہے ان سے بچے جتنے بھی ریفائن وائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اے ایم ڈی ایج ریلیٹیڈ جو ڈی جنریشن ہو رہی ہے اس کا اندھا پن ہو رہا ہے آنکھوں کا یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ ان سارے ریفائن وائلز کو ختم کر دیں اور صرف سرسو کا تیل زیتون کا تیل یا پھر ناریل کا تیل استعمال کریں باقی جتنے بھی تیل ہیں سارے کے سارے سنتیٹک ہیں اس سے آپ کو آئی پرابلم بہت زیادہ ہوگی اور جو آئی سینٹر آئیس سے نظر نہیں آتا تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ آپ جیسے کہ پچھر میں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ ان کی آنکھوں میں اتنا زیادہ دھلناپن آ جاتا ہے وہ بیچ میں نظر آنا اس طرح سے ڈوٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ سموکنگ کرنا چھوڑ دیں تو اس سے بھی آپ کی آنکھوں میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی جو لوگ میڈیکیشن کرتے ہیں سال و سال اسٹرائٹس لیتے ہیں کورٹیزون لیتے ہیں استعمال کی وجہ سے مجبوراً ان کو اورل میڈیکیشن لینی پڑتی ہے تو یہ بھی کونٹرسیپٹی پلز وغیرہ لیتی ہیں ہرمونز نورمل کرنے کے خواتین بہت ساری گولیاں کھاتی تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بعض دفعہ سال و سال نیزل ڈروپس کو استعمال کرتے ہیں آئیس ڈروپس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصانات رہتے ہیں آپ لوگ اپنے بلڈ پیشر کو اور ڈائیویٹیز والے اپنے ڈائیویٹیز کو نورمل رکھیں تو آپ کی آئیس ڈروپس جلدی خراب نہیں ہوں گی آپ لوگ نیٹریشن نیچرل ڈائیٹ پر آجائیں نیٹریشن جس میں ہوتی ہے زیادہ گرین ویجی ٹیبلز وغیرہ ان ساری چیزوں سے آپ کی آئیس ڈروپس بہت زیادہ امپروف ہوگی نیچرل طریقے سے آپ لوگ ان ساری چیزوں کا استعمال کریں نیچرل ہرپس استعمال کریں ہوم ریمیڈیز استعمال کریں لو کارپ ڈائیٹ استعمال کریں ویجی ٹیبل فروٹس اومیگا فیٹی ایسیڈ والنٹس وغیرہ سیٹ سن فلاور پمکین سیلز ان سارے چیزوں کا استعمال کریں تو مارکٹس میں جو ملٹی وٹامین ساپ لوگ لیتے ہیں اس سے صرف اور صرف 3 to 5 پرسنٹ ہی فائدہ ہوتا ہے باقی نیچرل فوڈ ہی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو سپریس فری کریں فاسٹنگ کریں جتنی ہو سکتا ہے اور اپنی ٹائمنگز بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے میدے کی تیزابیت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ایروبکس کرتے ہیں کارڈیا کرتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کو یوگا میڈیٹیشن وغیرہ آتے کچھ بھی کر سکتے ہیں ساری آئیس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اور سپیشلی آئیس کے ایکسرسائز کرنے کے لئے اگر آپ پانچ منٹ بھی دن میں نکال لیتے ہیں تو آپ کی آئیس سائٹ بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی میپیتی میڈیسنس میں سینینیریا مارٹیما آتے ہیں یہ آنکھوں میں جو بھی کمزوری ہوتی ہے بوجرپن، بائیوپیا، موتیا، ڈرائنس ہوتی ہیں یہ پھر آئی ویجن پرابلم ہوتی ہے امپروف کرتی ہے سٹرینڈ کو ختم کرتی ہے اور جرمن کی یہ آر سیونٹی ایٹ جو بھی پرابلم ہوتی آنکھوں میں کسی بھی وجہ سے تو اس کے لئے بہت اچھی ہے اور روٹا جو ہے سلائی کڑائی کا کام کرتے ہیں جو باریکہ کا کام کرتے ہیں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں اس کے وجہ سے آنکھوں میں زور پڑتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے کیلکیریا فلور بہت زیادہ اچھی میڈیسن ہے اگر آپ کو پرانا موتیاں ہو گیا ہے پھر آپ کے آنکھوں میں داک سے پڑھ رہے ہوئے نظر آتے ہیں چنگاریاں سے نظر آتی ہیں اور آپ آتے ہیں انوسموڈیم یہ بھی آنکھوں کے پٹھوں کی کمزوری کے لئے سردرد آتا ہے آنکھوں میں تھکن کا حساس بوجھل ہوتا ہے اس کے لئے بہت اچھی ہے سنیگا آنکھیں جب پڑھ پڑھاتی ہیں پٹھوں کے کمزوری کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے غور کرنا ہو آنکھیں جب پکنا پڑھتی ہیں اس کے لئے بہترین دوائی ہے فوسفورس بہت اچھی میڈیسن ہے آنکھوں میں سیاہ دبے آجاتے ہیں بند موتیاں آنکھوں کا جلدی تک جانا یا پھر بینائی کی کمزوری بڑوں میں تیڑی لکیروں کا آنا روشنیاں نظر آنا سفید موتیاں کے بہترین میڈیسن ہیں میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کسی ہمیوپیتی کنسلٹنٹ سے ضرور مشورہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ میری ویڈیو پر ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیا گا اللہ پاک آپ سب کو شفاہ دا فرمائیں اللہ حافظ